السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد معزز و محترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو آج کے درس میں انشاءاللہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع ترین دعاؤں میں سے ایک اہم دعا سیکھیں گے جس دعا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد اخلاقی برے اعمال بری خواہشات اور بری بیماریوں سے اللہ سے پناہ مانگی ہے اس دنیا میں اگر کوئی مسلمان زندگی گزارتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم دونوں جہان میں کامیاب ہو جائیں تو اسے ہر طرح کی بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچونا چاہیے بد اخلاقی انسان کو برباد کر دیتی ہے اور آخرت اس کی تباہ ہو جاتی ہے دنیا کے اندر بھی وہ زلیل ہو جاتا ہے اسی طرح سے دوسری جو برائی ہے دوسرا جو گناہ ہے وہ ہے برے اعمال آدمی کا اپنا جو ذاتی عمل ہے اس میں بھی اگر آدمی کھرا نہیں ہے اللہ کا تقوی اس کے اندر نہیں ہے گناہوں کا عادی ہے تو بھی انسان دونوں جہان میں برباد ہو جاتا ہے تیسری بری چیز ہے بری خواہشات جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتی ہے بری خواہشات بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے اور چوتھی چیز ہے بری اور خطرناک بیماریاں ان تمام چیزوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں پناہ طلب کی ہے راویہ حدیث قطبہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دعا ماغا کرتے تھے اللہم جنبنی منکرات الاخلاق والاعمال والاہوائی والادوہ یہ المعجم القبیر لطبرانی کی حدیث نمبر چھتیس ہے سنن ترمیزی میں کچھ الفاظ دوسرے ہیں حدیث نمبر تین ہزار پانسو اکیان بے اس روایت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے دعا ماغی اللہم انی اعوذ بیکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوائی والادوائی یعنی ترمیزی میں اللہم انی اعوذ بیکا ہے اور المعجم القبیر لطبرانی میں اللہم جنبنی کے الفاظ ہیں تو دونوں الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں اس حدیث کے اندر جو پہلا ٹکڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے پناہ مانگی ہے اللہم انی اعوذ بیکا من منکرات الاخلاق برے اخلاق سے پناہ مانگی ہے برے اخلاق میں حسد ہے بغض ہے قینا ہے دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے دوسروں کو زلیل کرنا ہے دوسروں پر جھوٹا الزام لگانا یہ ساری خرابیاں اگر کسی کے اندر جمع ہو جائیں تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پہ ہے العمال العمال سے متعلق وہ تمام گناہ جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے روکا ہے وہ تمام گناہ جن سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں منع فرمایا جیسے زنا ہے شراب ہے یا اسی طرح سودخوری ہے جتنے بھی بڑے بڑے گناہ ہیں ان گناہوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہئے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والأحوائی بری خواہشات جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اشارت فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى جنت میں وہ لوگ جائیں گے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالی حساب لے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے تو وہ لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اپنی بری خواہشات کو دبا دیتے ہیں بری خواہشات کو کچل دیتے ہیں بری خواہشات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا جو لوگ شریعت کو چھوڑ کر صرف خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یعنی ان کے پاس کوئی دین کا کچھ مطلب ہی نہیں رہ گیا جو ان کا نفس چاہتا ہے وہی کرتے ہیں شریعت کو بالکل بالہ اطاق رکھ دیا مکمل طور سے نفس کا اپنا معبود بنا لیا ایسے لوگ گمراہ ہیں ایسے لوگ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہر طرح کی بری بیماریوں سے اللہ تو ہمیں بچا لے ہر طرح کی بری بیماریوں سے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں تو یہ بڑی جامع ترین دعا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کائنات کے اندر سب سے اعلی اخلاق والے تھے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ رب العالمین نے آپ کو اخلاق کا سب سے اعلی درجہ تا کی اخلاق کے سب سے اعلی اور عرفہ مقام برفائز تھے اور ہر طرح کے برے کاموں سے اور بد اخلاقی سے آپ پاک تھے شارین حدیث نے لکھا ہے اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے اپنی امت کو سکھانے کے لیے کیس طرح میری امت کے لوگ اللہ سے دعا ماغا کریں اللہمین اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوائی والادوائی کتنی جامع ترین دعا ہے یہ دعا ایسی اگر اللہ تعالی سے ہم مانگیں تو اللہ تعالی ہماری اخلاق کو درست کرے گا ہمیں گناہوں سے بچائے گا بری خواہشات کا جو غلبہ ہمارے اوپر ہو جاتا ہے نفسانی غلبہ اس سے بھی اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا اور ہر طرح کی بری بیماریوں سے بچا لے گا اور دوسری باتیں معلوم ہوئی کہ بیماری لگنے سے پہلے اللہ تعالی سے دعا کرنا جائے تھے کہ اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا لے اس دعا میں بیماری کا بھی تذکرہ ہے جیسا کہ اور دعاوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری بیماریوں سے جو ہے بچنے کی دعا مانگی ہے اسی طرح سے اس دعا کے اندر بھی بیماریوں سے بچنے کا تذکرہ ہے کہ اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا لے بیماریوں کے آنے سے پہلے اگر ہم دعا مانگیں گے تو اللہ تعالی انشاءاللہ ہمیں ہر طریقے بری بیماریوں سے بچائے گا اور اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم تم دعائیں مانگو ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے اگر اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ ہمیں ہر طریقے بری بیماریوں سے بچا لے تو انشاء اللہ ہماری دعا سنے گا اور بیماریوں سے بچائے گا اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس دعا کو یاد کرنے اور اپنی دعاوں میں شامل لکھنے کی توفیق عدا فرماؤں بہت آسان دعا ہے من منکرات الاخلاق والاعمال والاہوائی والادوہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دونوں جہان کی کامیے بھی نصیب فرما جب تک دنیا میں زندہ رہیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبیل کریم السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن